ماؤں کی پوجہ کرنے والا دیش بیٹیوں کی جان کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے اس سے ایک موقع دیجئے وہ آپ کی گھر میں خوشیاں لائے گی آپ کا سر اور وہ کون سا بیان ہے یہ جتنے بھی برداشرم کھل رہے ہیں ان کے اندر ایک بار جا کر کے دیکھو اور ایک اور چلاو کہ بھوڑوں کو بچاؤ آج جو شکشہ کے نام پر ہم ایک گاؤں سے پلائن کرتے جا رہے ہیں ہر روز اور وہاں جا کر کے بھی کس پرکار کا ایک جیون جی رہے ہیں جس کو ایک ایک میں کہہ سکتی ہے ایک سنکین تادیمات میں بس گئی ہے اور ایک جو ایک بھوڑوں کے پرتی جو ایک پیقشہ کا بھاو ہمارا ہوتا جا رہا ہے وہ آج سوچ نہیں ہے ہم نے کئیوں سے بات کی ہم روتک میں رہتے ہیں کئیوں سے ہم نے بات کی بڑے بدھی جیوی لوگوں سے ہم نے بات کی جو ادھیکاری رہے ہیں اپنے پدوں پر ان سے بھی ہم نے بات کی کہ واقعے میں ایسا ہو رہا ہے بلے بیٹی اسی پرتیشت بھوڑوں کے ساتھ آج یہ ہی ہو رہا ہے کہ ان بچوں کے جو ہے ان کا بیوہار ان سے وہ اتنے اپنے اکشت ہو رہے ہیں کہ سمیہ پر ان کو جو ہے اس پرکار کی نہ دوا ملتی ہے نہ دوا ملتی ہے نہ ان کی سیوہ ہو رہے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہاں تو ہمارے رشیوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہے پتری یج اس کے ساتھ کی ماں باپ کی ہم سیوہ کریں اس کے ساتھ یج جوڑ دیا کہ وہ پتری یج ہوتا ہے تو اس پرکار اگر ہم بھوڑوں کی اپیکشہ کر کے چلیں گے بھوڑوں کو ہم جو ہے ان کی سیوہ نہیں کریں گے تو نہ تو گھر میں یس آ سکتا ہے نہ جو ہے دھن آ سکتا ہے نہ ہمارے گھر میں آئیو ہو سکتی ہے نہ بیتیا ہو سکتی ہے اور ایک کہانی اتنی سندر کہانی کہ ہمارا جیون کیسا ہونا چاہیے ہمیں اپنے بڑے بھوڑوں کے ساتھ کس پرکار کا بیوار کرنا چاہیے اور ہم ہمیں اپنے جیون میں کیا اپنانا چاہیے یہ سوچنے کی بات ہے ایک بہت ہی اچھا سنسکاری گھر اور اس کے اندر ہر خوش یج کا آیوجن ہوتا ہے تو جس گھر میں اس پرکار یجوں کے آیوجن ہوں گے بھوڑوں کی سیوہ ہوگی بچوں کو سنسکاریت بنایا جائے گا وہاں کا باتاوڑ اس پرکار کا ہوگا اور ایسے باتاوڑ میں گرست میں جو ہے تین دیوتا آتے ہیں اور وہ دیوتا کون سے ہے ایک یش دیو ایک بھن دیو اور ایک ایک ستھے دیو یہ تینوں دیوتا آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم بھوکھیں ہیں ہماری سیوہ کرو اس پریوار میں کہ وہ تو بڑا یازک پریوار تھا ان کی خوب سیوہ شوش روسہ ہوتی ہے اچھے بستر ان کو دیے جاتے ہیں اچھے بہت اچھی سے جو ہے ان کا عقیت ستھے ستھکار کیا جاتا ہے اور انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے تین ہم الگ الگ ہیں ایک یش دیو ہے ایک دھن دیو ہے اور ایک ستھے دیو ہے آپ کو جو ہے ایک کو چننا ہے آپ کس کو چنیں گے تو انہوں نے کہا جاگر کے وہ بات چیت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ اس میں بات چیت کی انہوں نے کہا کہ دھن دیو کو ہم بل بلا لیں اگر دھن دیو کو بلا لیا تو یش دیو بھی چلا جائے گا اور ستھے دیو بھی چلا جائے گا پھر اس کے بعد کہا کہ یش دیو کو بلا لیں کہ نہیں اگر یش دیو کو بلا لیا تو دھن دیو بھی چلا جائے گا اور ستھے دیو بھی چلا جائے گا تو پھر انہوں نے یہ جرچہ کی کہ کیوں نہ ہم ستھے دیو کو بلائیں کیونکہ جب گھر میں ستھے دیو آ جائے گا تو یس دیو بھی اپنے آپ آ جائے گا اور دھن دیو بھی اپنے آپ آ جائے گا کہنے کا میرا حطلق یہ ہے کہ گھر کا جو باتارڈ ہے وہ ستھے پر راستے پر جب چلتا ہے نا گھر کا باتارڈ ستھے میں ہوتا ہے سب جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں نیموں میں بند کر کے کام کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں اپنے ہاں پیس آتا ہے اور اپنے ہاں پھن آتا ہے بڑے گزرکوں کی جس گھر میں سیوہ ہوتی ہے اچھے سے ان کی سو سکسا کی جاتی ہے تو آج ضرورت ہے کیول شکشہ دکشہ کے نام پر کیول پیسہ کمانا نہیں شکشہ دکشہ کے نام پر گاؤں کو چھوٹ کر کے جانا نہیں ہے یا شکشہ دکشہ کے نام پر ایک بھوڑوں کی جو ہے اپیکشہ کرنا یہ کوئی زیون نہیں ہے آج ان کے اوپر بیچار کرنے کی آوشکتہ ہے کہ کل کو ہمیں بھی بھوڑا ہونا ہے اور ہمارے ساتھ کس پرکار کا ویوار ہوگا بہت ساری کہانی جو ہے وہ چلتی ہیں اور آپ اچھے سے پڑھتے بھی ہیں تو آج ہمیں یہ بھی سنکلک لینا ہے کہ بڑے گزرکوں کی ہم کسی بھی پرکار سے اپیکشہ کر کے نہ چلے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ ہی اتنے سارے بیٹھیں آدھا جیون آپ نے جی لیا اچھے سے ہر بات کو سمجھتے ہیں جو بات اچھی لگتی ہے اس کو گرین بھی کرے گے جو اچھی نہیں لگتی کیوں کبھی سنی نہیں ہے اس میں تھوڑی چلپلا ہٹ بھی ہوگی لیکن سچا یہی ہے کہ اور جیون میں اچھائی کبھی آسکتی ہے جب وہ برائی جو ہے وہ برائی کا پاتر جو ہے وہ بھرا رہے گا تو اچھائی کبھی نہیں آسکتی اچھائی تبھی آتی ہے جب وہ برائی کا پاتر جو ہے وہ ساپ ہو جائے گا تبھی ہمارے جیون میں کوئی بڑھیا بات آسکتی ہے دن رات کام کر رہے ہیں فیریکوووووووووووو